ہم چند تعلیم یافتہ نوجوان کئی ماہ تحقیق کرنے کے بعد اٹھائیس مائی دوہزار آٹھ کو آپ کے پاس حضروعائے اور الحمدللہ بریلویت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کا راستہ صلف کے منج پر اختیار کیا یہ لمحہ جو ہے نا کتاب و سنت کا راستہ صلف کے منج پر اس کا مختصاری علیہ دیس بان گئے مگر کچھ ہی عرصے میں یہ انتہائی تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ علیہ دیس حضرات کی اکثریت ہی ناصبیت اور یزیدیت کے مرض میں بری طرح مبتلا ہے ناصبی کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں ان کو ناصبی کہتے ہیں تو بھائی یہ اکثریت تو نہیں ہوگی کچھ لوگ ہوں گے ہم جو ہیں ہم تو اس ناصبیت سے بری ہیں اور یزیدیت سے مراد ممکن ہے ان کی یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وغیرہ اس کا دفاع کرتے ہیں جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علی نے سیدنا مولا علی مولا علی جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن مولا کا مدد ہو یار ہوتا ہے پیارا یار اس سے مطلب مشکل کشان نہیں ہوتا آجت رواب نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں مولا کہتے ہیں جگری یار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علی صحیح محبت کرتا ہے کی محبت کو ایمان کی نشانی کرا دیا ہے ہم کہتے ہیں بالکل جی سارے اعلی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں سوائے ان کے جو ناصبی ہیں تو بھائی ناصبیوں سے ہم بری ہیں ناصبی غلط ہیں اعلی حدیث کے آگ پر ہونے کے بہوجود اس مرض کی وجہ ان علاج تجیز ہوئے اس کا علاج آسان ہے ناصبیوں کا رد کریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور جو نہ سمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا یہ جوٹی بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لادئی بات میں آٹھویں صدی میں آفظ ابن تیمیہ آفظ ابن کسیر یہ مختلف شارین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بلکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بارہ اللہ اس کا معاملہ اللہ کے سپوردے آل حدیث علماء جو ہیں مہدسین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے امام احمد بن حمبر حمد اللہ علیہ نے جرہ کیے وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اس سے حدیث بیان کی جائے اور ہماری اسمہ و رجال کتابوں میں تقریب التعذیب تعذیب التعذیب میسان الاعتدار لسان المیسان سب کتابوں میں یزید پر جرہ موجود ہے تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں اگر کوئی کسی علیہ حدیث کے اندر کوئی ناصبیت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ علیہ حدیث بنے ہوئے ہو تو علیہ حدیث ہوئی نہ